میں ہوں حیدر شرازی بلوچستان عوامی پارٹی بی اے پی کے ناراض عراقین نے وزیراعلا جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی ہے جس کے بعد چند مہینوں سے جاری بہران شدت اختیار کر گیا ہے وزیراعلا جام کمال کے خلاف جمع کروای گئی تحریک عدم اعتماد میں چودہ عراقین سبائی اسمبلی کے دستخط موجود ہیں اور درخواست بلوچستان اسمبلی کے سیکٹریٹ میں جمع کروا دی گئی ہے اس حوالے سے اب یہ بہت اہم وقت ہے اور تحریک عدم اعتماد جمع کرواتے وقت عراقین سبائی اسمبلی سعید حاشمی جان جمالی میر زہور احمد اسد بلوچ نصیب اللہ مری سردار عبد الرحمان اور اس کے علاوہ دگر عراقین سبائی اسمبلی وہاں موجود تھے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما زہور احمد نے واضح کیا کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف اکثریت نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اور اس لیے گورنر بلوچستان جلد اسمبلی جلاس بلائیں تاکہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جا سکے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو پھر تنبیح کرتے ہیں کہ وہ خود ہستیفہ دینے بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے رہنما اسد بلوچ نے کہا کہ ایک اصول ہوتا ہے کہ ایک فرد کو اجتماعیت کے لیے قربان کیا جاتا ہے ہم ناراض گروپ نہیں بلکہ متحدہ گروپ ہیں انہوں نے کہا کہ سیاسی بہران سے بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جام کمال بازی ہار گئے ہیں اب بس کریں اور استیفہ دینے یہ ان کے الفاظ تھے اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رکن اسملی نصیب اللہ مری نے کہا کہ پی ٹی آئی بلوچستان میں پہلے دن سے ہی وہاں اتحادی رہی ہے اور اب بھی اتحادی ہے لیکن جام کمال سے گزارش ہے کہ وہ فوراں استیفہ دے دیں دوسری جانب وزیر اعلی بلوچستان جام کمال نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی بلوچستان کے پارلیمانی لیڈر سردار یار محمد رند سے ملاقات کی جہاں صوبے کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا یہ اہم ترین ملاقات تھی اس سے قبل پانچ اکتوبر کو بلوچستان عوامی پارٹی کے ناراض آرہاقین وہاں صوبائی اسملی کے جتے میں ممبر ہیں جو ناراض ہیں وزیرا اور اتحادیوں نے بلوچستان کے وزیر اعلی جام کمال کو مستعفی ہونے کے لیے ایک دن کے محلت دی تھی اس کے بعد وہاں زلزلہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے وزیر اعلی وہاں مصروف رہے صوبائی ارہاقین اسملی کی جانب سے یہ مطالبہ جام کمال کی جانب سے بلوچستان عوامی پارٹی کے صدارت سے استیفے کے بعد سامنے آیا تھا جام کمال کو چند صوبائی وزیرا اور پارٹی کے ارہاقین اسملی کے مخالفت کا سامنہ تھا اور وہ وزیر اعلی سے استیفے کا مطالبہ کر رہے تھے یاد رہے چون ستمبر کو اپوزیشن کے سولہ ارہاقین صوبائی اسملی نے وزیر اعلی بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریکی ادمی اعتماد جمع کروائی تھی لیکن غلطی کے باعث گورنر بلوچستان نے درخواست کو مسترد کر دیا تھا یاد رہے خیال رہے بلوچستان میں سیاسی بہران پہلی مرتبہ روان برس جون میں آیا تھا اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں بھی بہران دیکھا گیا اپوزیشن نے صوبائی اسملی کے باہر جام کمال کے خلاف منظم ہو کر احتجاج کیا احتجاجی مظاہرہ کیا تھا جو وہاں پر بلوچستان کے اندر ان ارہاقین اسملی کے حلقوں میں ترقیاتی کاموں میں بجٹ مختصنہ کرنے کے حوالے سے تھا احتجاج بعد میں شدت اختیار کر گیا تھا اور پولیس نے اس واقعے کے حوالے سے اپوزیشن کے سترہ ارہاقین کو مقدمے میں نامزد کیا تھا اور ان کے خلاف مقدمہ کر دیا تھا بعد ازاں اپوزیشن نے جام کمال کے خلاف تحریکی ادمی اعتماد کی جمع کروا دی تھی اور جام کمال کو پارٹی کے اندر بھی بعض معاملات میں مخالفت کا سامنا ہے خاص کر بھرتیوں اور تبادلوں پر وزراء کے اختیارات اور ان کو ترقیاتی فنڈز مختص کرنے کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے صوبائی وزیر بلدیات سردار محمد صالب اتانی نے وزیر اعلیٰ جام کمال سے اختلافات پر استیفہ دے دیا تھا دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے صوبائی پارلیمانی لیڈر سرداریار محمد رند نے بھی ہائر ایجوکیشن کے وزارت سے استیفہ دیا تھا یہ بہت تہم ڈیویلپمنٹ تھی اختلافات پر تلخ تقریر کی تھی بلوچستان عوامی پارٹی میں اختلافات کے باعث جام کمال نے گزشتہ ہفتے پارٹی کی صدارت سے استیفہ دے دیا تھا اور اس کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا تھا جہاں صوبے میں سیاسی بہران پیدا ہونے کے شدید خدشات کا اظہار کیا گیا تھا اور حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ ناراض آرکین وہاں پر احتجاج کرنے کے لیے جہاں کمال کے خلاف آئے اور استیفہ کا مطالبہ کیا آئین پاکستان کے مطابق تحریک کے عدم اعتماد پیش ہونے کے دو ہفتے کے اندر گورنر کو اسیملی کا اجلاس طلب کرنا ہوتا ہے تاہم تحریک کے لیے اہوان وہاں پر درخواست پر بیس فساد عراقین کے دستخط ہونا ضروری ہیں بیس فساد دستخط ہوں گے تو وہاں پر گورنر اجلاس والائیں گے اور تحریک کے عدم اعتماد کے حوالے سے کاروائی آگے بڑھے گی اس حوالے سے بلوچستان میں تحریک کے عدم اعتماد یا پھر سیاسی معاملات پر اگر آپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب پلیٹ فارم کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر خبر آپ تک پہنچتی رہے